بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کلاس فور کی نیو اکس فور پرائمیڈی سائنس کا تھرڈ ایڈیشن تو جیسے آپ سب جانتے ہیں پریویس ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 11 کے ایکسرسائز کا سلیشن ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ بریفلی ایکسرسائز کا سلیشن میں آپ کو سمجھاتی بھی ہوں تو آج کی ویڈیو میں اب آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 12 کے ایکسرسائز کا سلیشن ship شیئر کروں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ سلیشن شیئر کرنا شروع کر دوں آپ فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چلیے یونٹ نمبر 12 یعنی ساونٹ کے ایکسرسائز کا سلیشن شیئر کرنا میں آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں ساتھ سمجھاتی جاؤں گی تاکہ کوئی confusion نہ رہے پہلا mcq دیکھ لیجئے more vibration per second produces زیادہ جب vibration ہوں گی ایک second میں تو اس کو کیا کہیں گے noise second دیکھئے which of the following frequencies cannot be heard by human ear انسانی کان سے جو ہے کتنی ہرڈز کی فریکونسی جو ہے وہ سنائی نہیں دے سکتی یعنی کتنی سپیڈ ہونی چاہیے سانڈ کی کہ جو انسانی کان ہے وہ سن نہ سکیں تو اس کا ای اپشن کریکٹ ہے 5 ہرڈز اگے دیکھئے the frequency of a sound wave is the dash the frequency ہے sound wave کی اس کی کیا definition ہے is the number of vibration per second ای اپشن اس کا کریکٹ ہے next دیکھئے an echo is produced when ایکو کا پروڈیوس ہوتی ہے جب کیا ہوتا ہے sound waves bounces off a surface مطلب be option اس کا کریکٹ ہے next دیکھئے if an object vibrates 500 times in a second its frequency will be 500 hearts تو be option اس کا کریکٹ ہے next ہے جی cross match اور cross match جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتی آئی ہوں کہ cross match میں عمومن یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف definition لکھے ہوتی ہے اور دوسری طرف words لکھے ہوتے ہیں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ definition کس چیز کی ہے جیسے پہلا دیکھئے repeated motion of an object اس کا c option کریکٹ ہے vibration کے ساتھ اس کو match کریں گے تو یہاں آپ i1 ہے یہاں پر آپ vibration اور ساتھ bracket میں لکھ دیں گے c پہلی جیسے پہلے بھی ڈیونای سانڈ ویو کس جگہ ٹرائیول نہیں کر سکتی کس فارم میں ٹرائیول نہیں کر سکتی ویکیوم میں the number of vibration per second is called frequency the number of vibration is measured in unit کس unit میں اس کو مطلب میر کیا جاتا ہے blank میں آئے گا hearts a recurring disturbance or movement that travel energy through material through matter is called a noise most humans can hear sound ranging between کتنے ہرٹ سے کتنے ہرٹ تک 20 ہرٹ سے 16,000 ہرٹ تک ہم سن سکتے ہیں sound need a dash to travel through sound کی کو کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے medium کی آگے دیکھیں sound travel fastest through a dash medium کس medium میں زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے یہ چلتا ہے solid میں اس کے بعد آگے دیکھیں sound travel most slowly through a dash medium gases آگے bat use a property of sound called echoes to tell where they are going unwise a mouse can hear a sound up to 10,000 hertz اتنی زیادہ دیکھیں frequency جوہا سن سکتا ہے آگے ہیں جی question answer سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے پہلا سوال ہے کہ آپ نے define کرنا ہے sound کو vibration کو eco کو اور frequency کو تو سب سے پہلے ہم sound کی definition دیکھ لیتے ہیں جو ہماری course book میں موجود نہیں تھی اس لئے میں نے الگ سے نکال کر آپ کے لئے net set رکھ دی تھی تو sound کی definition کہا ہے vibration that travel through air or another medium and can be heard when they reach a person ear اس کے بعد اگلی definition کس چیز کی تھی جی vibration کی تو vibration کی کیا ہے a periodic motion of a particle of an elastic body next definition لکھنی تھی eco کی تو eco کی definition یہ ہے an eco is produced when sound waves bounce off surfaces تو یہ eco کی definition last رہ جاتا ہے ہمارے پاس frequency تو frequency کی definition میں نے بک پر ہی مارک کر دی تھی آپ کے لئے page number 106 پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے the number of vibration per second is called frequency سے frequency کہتے ہیں آگے next دیکھئے next question کیا تھا جی next question ہے کہ explain کرنے آپ نے اپنے words میں how sounds are made and when they travel through ear کہ air میں میں کس طرح سے وہ travel کرتی اور کس طرح سے اس کو کیا چیز require ہوتی ہے تو اس کا answer یہاں سے شروع ہوتا ہے page number 107 سے 107 پر یہ topic ہے sound need a medium to travel through اس کا start یہاں سے ہو رہا ہے in outer surface there is complete silence سے شروع ہوتا ہے اور اس کا answer کہاں ختم ہو رہا ہے next page 108 پر such as year تک ختم ہو جاتا answer next question دیکھ لیجئے next question کیا ہے جی next question ہمیں given ہے in what condition do sound echoes کیا condition ہوتی جب echo produce ہوتی ہے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے answer 109 page پر an echo is produced when the sound waves bounces off surface یہاں سے شروع ہے اور یہاں ختم ہو جاتا ہے bounce back پر یہ answer ختم ہو رہا ہے next question کیا ہے in terms of their wave how are noises and musical notes different from each other noise and musical notes sense میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس answer میں نے لکھا ہوا ہے musical sounds are periodic and somewhat regular but noise is irregular تو یہ answer ہے part 4 part 5 can sound travel in a vacuum can travel vacuum can travel in a space no particle to vibrate so sound cannot travel through this medium یہ part 5 answer question number 5 اس میں آپ نے کچھ words دی وے ان س س کر نا ہے تو دیکھ پہلا کا ہے vibration دوسرا ہے wave تیسرا hertz frequency echo sound اور greenery یہ ہے جی اس کی exercise solution یہ تھی unit number 12 exercise solution جو کہ بہت easy تھا اور simple سا تھا امید کرتی ہوں کہ یہ solution آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی unit number 13 exercise solution کے ساتھ اللہ حافظ